ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور جیسے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ میں تھا حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننے حضرت حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونی کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی آپ بیچین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دئیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا اے بیٹی فاطمہ میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہو تو اندر سے آواز آئی اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر فیک دی اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا بابا جان گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکو اسی لئے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھکا ہے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہری کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڑھے صاف ظاہر ہو رہے تھے اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بابا جان آج آپ اپنی بیٹی کو ماف کر دینا کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کیلئے دروازے تک نہیں آسکی کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ابھی وہ اٹنے کے قابل بھی نہیں ہے تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخوں میں آسو آگئے اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا جان حکم فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کی رونی کی آواز آ رہی تھی حسن اور حسین کی رونی کی آواز نے مجھے بیچین کر دیا اسی لئے میں تمہارے گھر آ پہنچا اے فاطمہ ننے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں حضرت فاطمہ نے فرمایا بابا جان دو دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں خوایا ہے تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ حسین بہت چھوٹا ہے یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے اس کو آپ دودھ پلا دیجئے یہ خاموش ہو جائے گا اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں تو اس سے یہ بھی آرام پائے گا پیارے دوستو بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اب کیوں رو رہی ہو تو حضرت بیوی فاطمہ نے فرمایا بابا جان مسلسل فاکو کی وجہ سے میرا دودھ بھی خوشک ہو چکا ہے میں ننے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاو بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ سنا تو حسین کو اپنی گودھ میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان کو حسین کو چوسانا شروع کر دیا جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا اتنے میں بھی مسجد نبوی سے آزان کی آواز گونجنے لگی فاطمہ نے اپنا مسلح بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا رونے لگی اور کہنے لگی بابا جان آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے یعنی حضرت بی بی فاطمہ چار دنوں سے بھوکی ہے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ چار دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے یہاں تک کہ ایک خجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا بابا جان آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے میں نے تین دن سے تین پتھر اپنے پتھر باندھ لیے ہیں تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اپنا مسلح اٹھا حضرت فاطمہ نے اپنا مسلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا دھیر لگا ہوا ہے آپ فرمانے لگے بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے دھیر پر تھوک کر اپنا مسلح رکھ دیا یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چلھے تھنڈے پڑ گئے ہیں اے بیٹی فاطمہ صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوست دوست کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر چار پتھر بندے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ تین دن کی تو بھوکی ہے مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے آج میں تو چار دن کا بھوکا ہو پیر دوستو ذرا سوچیں ان کو کیا ضرورت تھی تین تین چار چار دنوں تک بھوکے رہنے کی اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے خانہ بھی منگا لیتے لیکن ایسا کرنی کی وجہ یہ تھی یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنی کی وجہ یہ تھی بھوکا رہنی کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امت کے لوگ اپنی گریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے اس وجہ سے آپ نے تین تین چار چار دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا پیر دوستو اس کے بعد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے وہی پر پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہیں ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے فاروق عظم ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو تو حضرت فاروق عظم نے فرمایا اے ابو بکر آج تیسرے دن کا فاقہ ہے تین دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے اسی لئے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے فاروق عظم آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پانچوے دن کا فاقہ ہے اس کے بعد آپ تینوں حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے پتا چلا کہ عیوب انساری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آؤ اس کے بعد حضرت عیوب انساری کی بیوی نے خانہ پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا آج میرا پانچوے دن کا فاقہ ہے پتا نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہے پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ اس کے بعد ہی میں خانہ کھاؤں گا دوستو حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا سادگی میں آپ ایک مثال تھی اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیئے آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی خال تھی جس میں آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی خال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر گزارنی چاہیے انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی تو پہلے دوستو آج کی اس وڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس وڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے وڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ